اس نے رخ سکت مجھے دلے جانا بہت سے اہم اشارے نظر ہی نہیں آتے تم مجھے بتاؤ میں کیا کرتا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا دانیال دیکھو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو سندس بھی ہیدر کو پسند کرتی ہے لیکن زاہر سی بات ہے اپنی فیملی پرابلمز کی وجہ سے اپنے مازی کی وجہ سے اس میں ہیدر اور اس کی فیملی کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہو پا رہا حوصلہ تو میں نہیں کر پا رہی کیا ہو گیا ہے تمہیں سندس تو چھوٹی ہے اپنی معصومیت میں کمکلی کر رہی ہے تم تو سچویشن کو میچورلی ہینڈل کرو ہیدر اور اس کی ماں سے ملو اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہیدر سندس کے لیے سوٹیبل ہے تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں رشتے کو فائنلائز کر دیتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ رشتہ جڑے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سندس بہتر فیل کرنے لگے گی اور پھر اور اس عمر میں نئے رشتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے انسان پرانے رشتوں اور ان سے جوڑی محرومیوں کو بھول جاتا ہے تم اپنے ماما بابا سے بات کر لینا اور ہیدر پہ پتا دے نا کہ انہوں نے کیا کہا ہے سندس تم لوگ جب بھی ہمیں انوائیٹ کرو گے نا ہم دھوڑے سے لے آنے آچھا لاؤ اپنی ماما کا سل نمبر دو مجھے سندس یہ ہیدر کون ہے اس کی ماما کا آج پون آیا تھا ایک اور مار پوچھو تم کہیں انڈرسٹڈ تو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کہیں انڈرسٹڈ نہیں ہوں اچھا تو پھر میرے بارے میں کیا رہا ہے میں کیا میں اس کابل ہوں کہ تو مجھ میں انڈرسٹ لے ساکھو پہلی خواہش تو پہلی چاہت ہے تو میری ہر خوشی ہے راہت ہے ناز کیوں کہ نہ ہو مقدر پہ ساتھ تو ہے تیری انایت ہے دل کے اس چھوٹی سیلے آسک میں ہر درہ تیری بادشاہت ہے اب کسی سے نہیں کیا ہوا تاپتہ ہوا نہیں ماما تو دن سے اس کا فون بن جا رہا ہے اس نے خود بھی کونٹیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ بیچان کوئی بھی بات ہو سکتی ہے نہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے اس کے گھر جانا چاہیے چاہیے اس کے ساتھ علیکم علیکم السلام آپ تیریم آنٹی ہے نا جی آنٹی میں ہیدر ہوں سندس نے میرے بارے میں کچھ ذکر کیا ہوگا آپ لوگوں سے ہاں ہاں سندس نے بتایا تھا تمہارے بارے میں کیسے ہو بیٹا جی آنٹی میں بلکل ٹھیک وہ ایکچلی سندس کا دو دن سے فون آف چاہ رہا ہے اسے کوئی کونٹاکٹ نہیں ہو پایا میں اب تھوڑا کنسرن ہو گیا تھا میں اس لئے ماما نے کہا کہ جا کے خیریت معلوم کرنا سب ٹھیک ہے نا آنٹی ہاں بیٹا سب خیریت ہے آؤ اندر آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں آؤ 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 بیٹا آؤ بیٹا تم بیٹھو سندس کو میں بھی بھیجتی ہوں جی آنٹی آئی سندس آئی سندس ہوئی ہے ایدھر تم سے ملنے آیا ہے آؤ ایدھر آؤ آؤ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو یہاں آؤ آؤ چیپ شای نڑکی ہے میں بھیجتی ہوں اسی تم بیٹھو آؤ سندس یہ کیا بیوکوفی ہے ماما آپ پلیز ڈا کر اس کو کہہ دے کہ وہ یہاں سے چلا جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتی کیوں چھپکے بیٹھ گئی ہو کیا ہے ماقت ہے ماما پلیز میں نے آپ کو منا کیا تھا کہ آپ اس کو اس طرح گھر نہیں بلائیں گے میں نے اسے نہیں بلائیا ہے وہ خود یہاں آیا ہے مگر تم کیوں ایک کچھو کی طرح چھپکر بیٹھ گئی ہو اس طرح کوئی مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا جاؤ جا کر مل لو اس سے ماما بس میں نے آپ سے کہہ دیا نا آپ جا کر اس کو کہیں کہ وہ چلا جائے یہاں سے بیٹا وہ مہمان ہے اچھی فیملی کا اچھا لڑکا ہے میں اسے کیسے بابل جانے کا کہہ سکتی ہوں ماما پلیز میں اسے کیسے بابل جانے کا کہہ سکتی ہوں میں صرف آپ اور میں رہتے ہیں اور بابا ہمارے ساتھ نہیں رہتے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا وہ کچھ نہیں سوچے گا میں اسے سمجھا دیتی ہوں نہیں نہیں ماما پلیز آپ اسے کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں بتائیں گے مٹا تو پھر خود تم اسے جا کر بتا دو اس سرہ چھپ کر تو نہ بیٹھو تمہارا اپنا امیج کتنا خراب ہوگا اس کی نظروں میں جاؤ اور اگر اور اگر اس نے مجھ سے بابا کے بارے میں کچھ پوچھ لیا تو میں گیا کہوں گے تو تو کچھ بھی کہہ دینا کہہ دینا کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے جا شکریہ enters secondary Picasso کیاتら ہے JUST nya جانا ہوگا پیٹنے کو نہیں کہو گی بیٹھو کیا بات ہے سندس کوئی مسئلہ ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے کچھ پریشانت ہی لگ رہی ہے میں کیوں پریشان ہوں گے تو پھر کیا بات ہے میں نے یہاں آکے کچھ غلط کیا کیا نہیں لیکن کہیں آنے کیلئے کوئی پروپر ریزن تو ہونا چاہیے کیا مطلب ہے تمہارا پروپر ریزن موسیقا 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 کیا ہوا تمہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ سرمیت دردیو تو ہمیں چلو خدا حافظ خدا حافظ ہیدر کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ چاہے تو پیلو خدا حافظ سائن کی سمچ آنٹی میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے کیوں بیٹا؟ چائے پینے میں کونسا وقت لگے گا؟ آپ پلی زرہ سندس کو دیکھ لیں میرا خیال ہے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں چلتا ہوں آنٹی خدا حافظ nou سندس کے کیاں کچھ کچھ کیے تمہیں؟ موسیقی 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 جس کی خاتے مٹا دیا خود کو اس کو ہم سے رہے گے لے جانا بس 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 میری جان بس ملاباہ پر کھڑنا جب میں بلکل بودی ہو جاؤ گی اور تمہارے بچے مجھے دادو کہیں گے ابھی میں بلکل فٹ ہوں اس میں کیا شک ہے ماما آئکن گارنٹی آپ ابھی بھی مسورڈ کا کامپRETشن زیت سکتی ہیں شرید کہ irgendwas اچھا ماما ایک بات بتائیں آپ اور پاپا فرز کازن سے ہے نہیں تمہاری دادیا اور تمہاری نانو دونوں سکھی بہنے اس کا مبلد پاپا تو آپ کے پچپن سے ہی دیوانے ہو گئے ہوں گے اور اس کے بعد جیسی بڑے انہوں نے آپ کو پروپوز کر دیا ہوگا بولے نا ماما آپ دونوں کی لف ماریج ہوگی ہے نا فضول باتیں نہیں کرتے اس میں کیا فضول ہے ماما ساف پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اور پاپا کی پسند کی شادی ہوگی تب ہی تو پاپا آپ سے آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں نا تمہاری سٹڈیز کا ٹائم ہو گیا چلو جاؤ 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 اچھا تو آپ مجھ سے یہ باتیں شیئر نہیں کرنا چاہتی چلے بھائی نہ صحیح میں یہ باتیں بابا سے پوچھ لوں گا بابا سے ایسی فضول کوششننگ نہیں کرو گے بڑوں سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے چلو جاؤ پڑو جاؤ اچھا ماما جاؤ 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 اسلام علیکم والیکم السلام ملائے سندس کے ماما بابا سے صرف ماما سے اس کے بابا گھر پہ نہیں تھا موسیقی کیا بات ہے میں تو سمجھ دیتی کہ تم بہت خوش بڑے ایکسائٹید واپس آؤ گے سندس اس کے گھر کی اس کی فیملی کی باتیں رات گئے تک ہتم نہیں ہوں گے مگر تم تو ایسے چیرہ لٹکا کر واپس آئے ہو ایسے خدا رخاصتہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا کیا بات ہے سب خیر تو ہے نا وہاں خیریت ہی تھی ماما سندس سے ملا اس کی ماما سے ملا بہت اچھی اور نائس خاتون ہے اس کے گھر کا مہور بھی بہت اچھا ہے یقین ان اس کے بابا بھی اچھی ہوں گے لیکن لیکن کیا سندس وہ لڑکی نہیں تھی جسے میں جانتا ہوں وہ تو جیسے کوئی اور ہی تھی بچہ پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو مجھے ساف ساف بات بتاؤ ماما سندس مجھ سے بہت روڈلی ملی وہ ایسے بہیو کری تھی جیسے مجھے جانتی نے ایک سمائل تک نہیں دی اس نے مجھے پہلے تو مجھے دیکھ کر اپنی کمرے میں چلی گئی اپنی ماما کے کہنے پر بہا رہی دو لفظ بات کیا اور پھر کہنے لگی کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اس کا مطلب تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں مجھے تو لگی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ سندس ہے جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں شاید تمہارا بغیر ان فارم کی ہے وہاں چلے جانا اسے اچھا نہ لگا ہو ہو سکتا ہے اسے ایسا لگا ہو کہ وہ اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہو گئی ہے کیسی باتیں کریں ماما میں جانتا نہیں ہوں سندس کو وہ کتنی بھی شائع کیوں نہ ہو کتنی بھی سیریس مزاج کیوں نہ ہو وہ آج کے دور کی لڑکی ہے میرے ورشتی میں تعلیم حاصل کی ہے اس نے اس کی ماما بھی پڑی لکھی خاتون ہے وہ جاپ کرتی ہے وہ اگر اس کی ماما کو میرا وہاں جانا بورا لگتا تو ان کا بیہیوئر بھی میرے ساتھ روڈ ہوتا نا لیکن ایسی کوئی باپ نہیں تھی اس کی ماما میرے سے بہت اچھی طرح مل بہت اچھی اور نائس خاتون ہے وہ بہت اچھی اور نائس خاتون ہے وہ ٹریڈلی پروبرم سندس کے ساتھ تھی ماما اچھی میں نے اسے پوچھا بھی تھا کہ اگر اس کو میرا پروپوس کرنا اچھا نہیں لگا تو مجھے بتا دے میں پیچھے ہٹ جاتا مجھے بھی اپنی پریشتیج پیاری ہے اپنی عزت پیاری ہے اس نے مجھے مانا نہیں کیا اسی لئے تو ہممت بانگ کے اس کے گھر چلا گیا اور اب پشتا رہا ہوں اس نے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ سکتا ہے اس کے ساتھ واقع ہی کوئی پروبلم ہو یا تب اس کی طبیعت سچ مچ خراب ہو آپ مجھے کلونے سے بھیلا رہے ہیں میں بچہ نہیں ہوں جو بہل جاؤں گا اچھا پریشان نہ دھو میں کل اس کی مدر سے جا کے خود بات کروں گی نہیں ماما آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں زبردستی خود کو اس پر امپوس کر رہا ہوں units امام наша کچھ کرنا چاہتے ہیں. پھرے شے راؤں تو بات کرتے ہیں. ہمیں گے. سندس. دعان کا میٹ کر رہی ہے. آؤ میں دعاپ کر دیں. نیجیم. اس کی ضرورت نہیں ہے. بابا نے لینے آنا ہے نیجا. ہیٹ ساں میں نے بکس خرید دے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ بابا کا آج بہت خرچہ ہونے والا ہے. تم نڑکیاں بھی اس معاملے میں کتنی لکھی ہوتی ہونا. میرے سنائے کہ باب اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ اپیار کرتے ہیں. میرے بابا تو اس دنیا کے سب سے اچھے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بابا تھا بہت خوش کسمت ہو تو مجھے دیکھو میرے باس تو صرف ماما ہے سندس سندس پیٹا تو اپنے ساتھ برا کر رہی ہے حیدر اچھا لڑکا ہے مجھے پسند آیا اور ویسے بھی اگر وہ خلوس دل سے نیک نیتی کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے تو تمہیں اسے مایوس نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے کھیے ہوئے فیصلے پر کل کو پچھتانا پڑے ہمیں اپنے ساتھ کیا برا کروں گی ماما میکنے ساتھ جو برا کرنا تھا آپ کر چکے موسیقی 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 روائیہ پر خود بہت شے ملتے گئے خود نہیں جانتی سب کچھ کیوں اور کیسے ہوں I know میں نے تمہیں بہت ہرت کیا but I'm extremely sorry for that ٹھیک ہے اگر تمہیں واقعی اس بات کے حساس ہے تو میں اپنی شکایت باپس لیتا ہوں بیسے اگر تمہیں شرمندگی تھی تو یہ کال تم پر ڈیو تھی مجھ پر نہیں تم ٹھیک ہے رہے مجھے خود تمہیں کال کر کے sorry کہنا چاہیے تھا لیکن میں کیا کرتی ہے میں بہت ڈر گئی تھی I don't know تم کیسے ریاکٹ کرو گے سندس کیا تم واقعی اب تک میری ان فیلنگز ہو سمجھ نہیں پائی چھو میرے دل میں تمہارے لیے میں تمہیں کلیرلی بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں پھر تمہاری ہزیٹیشن مجھے اوائیڈ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے اچھا بتاؤ کہ ہم کئی باہر مل سکتے ہیں نہیں سندس یہ سب کیا ہے کیا تم کسی سے خوف زدہ ہو اپنی ماما سے اپنے بابا سے نہیں تو پھر میں تمہارے اس روائیے کو کیا سمجھوں یہ سمجھو کہ کہ ہیدر تم بہت اچھے انسان ہو تمہیں کوئی برائی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے تمہیں پھر بھی ایم ساری ہیدر کہ ہم دونوں کے راستے الگ الگ سمتوں میں جاتے ہیں اس لئے تم لوگ اس مامنے میں مزید پیشرف نہ کرو تو اچھا ہے ای نو ہیدر میری اس بات نے بھی تمہیں بہت ہرٹ کیا ہوگا نا کہ میں کیا کروں میری میری بہت مجھ پوری ہے اور میں ہوں کہ تم یہ بات اسی طرح سمجھو گے جیسے میں تمہیں سمجھانا چاہتی اللہ حافظ موسیقی ملغانی کا ٹوٹنے سے اسے بچانا تھا کاش بڑھتے نفاس لے جانا از نروحصت مجھے ملے جانا میں ٹھیک ہوں بلکل مجھے کیوں زبردستی ٹیوریٹس کھلا رہے ہیں بس یہ آخری ڈوز ہے یہ لو تھاؤ دوا کھانے میں بیتیاتی نہیں کرنی چاہیے میں جانتا ہوں تم ٹھیک ہوں اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اسی طرح رہو ہستی مسکراتی میری بہار کو کبھی خیزانہ آئے جانتا ہوں واہ جناب شاہیڑی بھی کرنے لوگ ہے بیٹے کے جانے کے پاس کافی رومانٹک ہوگا ہے پدھے کچھ جن پہلے نام شاہین نمی سے سوال کیا کیا بابا کیوں راگ کی لعب میریج ہے اثنے کیا کہا اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں شکریہ کچھ جب کہتی ہیں ہاں لبنا رشتی نائلہ میرے سامنے مازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہے میرے لئے ہمارا ہار ہے اسی کی اہمیت اسی کی معنی ہے پہلی خواہش تو پہلی چاہت ہے تو میری ہر خوشی ہے راہت ہے ناز کیوں گئے نہ ہو مقدر پہ ساتھ تو ہے تیری عنایت ہے دل کے اس چھوٹی سی ریاست میں ہر درہ تیری بادشاہت ہے اب کسی سے نہیں گلے جانا ازن رخصت نہیں ملے جانا ازن رخصت نہیں ملے جانا وقت نے زندگی یوں بدل ڈالی اب کسی ہی کا بنتزار نہیں کوئی ہم سرنا کوئی دل بر ہے اب یہاں کوئی غنگسار نہیں آکھر کیوں ہر انتار کا کوئی جواز ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے آکھر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے مجھے نہیں پتھا ماما میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کے اس رویے سے میں بہت ہوتا ہوں زندگی میں پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو چاہا کسی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ سب میرا وہم نہیں تھا میں نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ وہی فیلنگس دیکھی جو میرے دل میں اس کے لئے تھی پھر بھی اس نے یہ سب کچھ کیا یہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے اچھا بیٹا تم اتنے پریشان مت ہو میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں نہیں ماما آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گی میں اپنے آپ کو مزید ڈیگریٹ نہیں کر سکتا آپ بس یہ سمجھیں جیسے یہ ماملہ ادھر ہی ختم ہو گئے بیٹا اسلام علیکم வாலیکم اسلام علیکم آپ آپ کچھ اندر آنے کو نہیں کہوں گی جی ضرور آپ اندر آئیے آپ آئیے بیٹھئے بیٹھے 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 اس طرح آ جانے سے تمہیں برا تو نہیں لگا نہیں آنٹھی مجھے آپ کانا بہت اچھا لگ سچ کیا رہے ہو دراصل بیٹھے 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 مجھے مجھے ایک بات کا سچ سچ جواب دو تم حیدر کو پسند کرتی ہو بیٹھے 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 مجھے بیٹھے 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 مجھے بیٹھے ملوک بیٹھے 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 آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گی آپ کو میری قسم کن لوگوں سے کیا نہیں کہوں گی کیا ہوا ہے میں خود دیکھتے ماما السلام علیکم والیکم السلام میں سائرہ ہوں سائرہ آفندی حیدر میرا بیچا ہے اچھا بڑی خوش ہوئے آپ سمیتا کیسے آپ میں ٹھیک ہوں بھائی ساپ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں جی آپ خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سے ملنے کا بڑا اشتیار تھا بہت تعریف سنی تھی یہ میرے کزن ہے دانیال اوہ ایم سو سوری میں سمجھی کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے ہاں تو سندس کے بابا کب ہوں گے گھر پہ وہ بھی ہوتے تو اچھا ہوتا آہ بات طرح اصل یہ ہے کہ بات طرح اصل یہ ہے آنٹی کہ وہ بابا آفیس کی طرف سے آؤٹ اف کنٹری ٹھوار پر گئے ہوا ہے اب دس پندرہ دنوں کے لئے ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں ان سے پھر ملاقات ہو جائے گی آج ہم لوگ بیٹھ کے گفشپ لگا لیتے ہیں کیا کیا لے آپ کا جی جی آہ آہ سندس چاؤں انٹی کے لئے اچھی سی چائے بنا کر لاؤں جی آپ تشریفہ کیا نا آہ بیٹھئے شکریہ آہ ماشاءاللہ بہت اچھی پیاری بچھی ہے آپ کی شکریہ ہیدر میرا کلوتا بیٹھا ہے اس سے بڑی دو بیٹیاں ہیں لیکن وہ دونوں میریڈ ہیں امریکہ میں سیٹلت ہیں ہمارا بزنس بھی امریکہ میں ہے وہ میرے دعوات ہی چلاتے ہیں لیکن یہاں اپنا بزنس میں خود دیکھتی ہوں میرے ہزبن کی ڈیت کافی عرصے پہلے ہو گئی تھی بلکہ یوں سمجھیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں بن کے ہی پالا ہے بڑی باہمت خاتون ہے آپ مجھ بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکہ سی بھیئر مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے ملکہ آپ نے جو اپنی بچی کی تربیت کی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوئی ماشاءاللہ سنداز بہت اچھی اور سمجھدار بچی ہے جی اگر آپ مائن نہ کرے تو آپ سے ایک بات پوچھو جی پوچھئے آپ لوگ حیدر کے پروپوزل کو کسیدر کیوں نہیں کر رہے ہیں کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے ہم نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں تو آپ بہت اچھی لگیں بڑی اچھی فیملی ہے آپ کی میں حیدر سے خود ملی ہوں ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے جو آپ لوگوں کو پیش قدمی کرنے سے روک رہی ہے آپ کے علمے یہ بات تو ہوگی نا کہ سنداز نے حیدر کو اس رشتے کے بارے میں مزید بات کرنے سے روک دیا ہے دراصل ہم نے سارا معاملہ سنداز پر چھوڑ رکھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہے پڑھ لکھ گئی ہے لہٰذا وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اچھا ہی ہوگا تو میں آپ کی اس بات کا مطلب یہ سمجھوں کہ سنداز نے اپنی مرضی سے رشتے سے کر کیا ہے نہیں انکار تو نہیں کیا ہے دراصل اس کے ساتھ مسئلہ ہی ہے کہ آنٹھی مسئلہ دراصل یہ ہے کہ بابا مجھے اتی دور نہیں بیجنا چاہتے اس نے رخصت مجھے ملے جانا